باب الوضوء بالمد ان سفینة رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتوزعو بالمد ویغتسلو بسع وضوء مد کے ذریعے اس میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوء فرماتے تھے مد سے اور غسل فرماتے تھے سع سے یہ پہلے زمانے کا ایک پیمانہ ہے مد اور سع مد کے اوپر ہے سع اور اس سے اوپر ہے قفیز اور اس سے اوپر ہے کر تو آج کے اعتبار سے مد اور سع کی مقدار کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک مد دو رتل کا ہے اور ایک سع آٹھ رتل کا ہے یہ ہمارے نزدیک ہے یعنی اہناف کے نزدیک ہے عیمہ سلاسہ کے نزدیک ایک مد ہوتا ہے ایک رتل اور رتل کا سلس یعنی ایک رتل اور سلس رتل تہائی اور سا جو ہے یہ پانچ رتل اور سلس رتل لیکن فی زمانینا رتل بھی نہیں رہا اور مد بھی سا بھی سیر وغیرہ بھی نہیں رہا اب جو ہے کلو گرام کا زمانہ ہے گرام کلو گرام امام نے خود امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے خود کتاب الزکاة میں اس بحث کو چھیڑی ہے بہت بہت لمبی ہے اس لئے یہاں اس کو ترک کر دیا جا رہا ہے اور اجمالی طور پر یوں سمجھ لیا جائے کہ مد جو ہے یہ تقریباً سات سو گرام کا ہے اور سا تقریباً اٹھائیس سو گرام کا ہے اس کا چار گنا کیونکہ ایک سا جو ہے یہ آٹھ رتل کا ہوتا ہے اہناف کے نزدیک اور ایک مد جو ہے دو رتل کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اٹھائیس سو گرام جو سا ہے ایک سا پانی مطلب اٹھائیس سو گرام پانی ہو اور مد ایک مد پانی تو سات سو گرام اب رہی یہ بات کہ حدیث شریف میں جو مد سے وضو فرمانا اور اور سا سے غصل فرمانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور ایک سا سے غصل فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضع بالمد ویغتسل بسا تو سا کا بالکل صحیح حساب اگر پانی کے اعتبار سے لیٹر کے اعتبار سے لیا جائے تو تین لیٹر دو سو تین تیس گرام ہے اور اس کا چوتھائی ایک مد ہے چونکہ ایک مد اس کا چوتھائی ہے لہٰذا تین لیٹر دو سو تین تیس گرام کو چار حصے میں اگر کر دیا جائے تو ایک حصہ جو چوتھائی ہوگا وہ ایک مد ہے تو حدیث شریف کے مطالب میں تعدد ہے مطلب یعنی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر پانی کی کسرت ہے پانی کی قلت نہیں ہے پانی کی فراوانی ہے کسرت ہے تو وہاں کے لوگوں کے اعتبار سے اس حدیث کا مطلب کچھ ہوگا اور جہاں پانی کی قلت ہے اتنی فراوانی نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کے اعتبار سے اس حدیث شریف کا مطلب اور ہوگا جہاں پانی کی کسرت ہے وہاں کے لوگ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھیں گے اور وہاں کے لوگوں کے مطالق اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی چونکہ کسرت ہے وہ یہ سمجھیں کہ پانی وضو میں اور غسل میں خوب بہائیں نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وضو اور غسل میں احتیاط برتنا چاہیے احتیاط برتو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں وضو ایک مد سے ہی کیا جائے اس سے زیادہ نہ ہو اور غسل ایک ساں سے کیا جائے اس سے زیادہ نہ ہو نہیں بلکہ احتیاط برتو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور ایک ساں سے غسل فرماتے تھے ایک مطلب یہاں کے اعتبار سے یعنی جہاں پانی کسرت کے ساتھ ہے اور جہاں پانی قلت کے ساتھ ہے تو وہاں یہ مطلب ہوگا کہ وضو اور غسل میں بہت کم پانی استعمال مت کرو کہ وضو ایک مد سے بھی کم ہو جائے اور غسل ایک ساں سے بھی کم ہو جائے ایسا مت کرو تو یہاں پانی کی قلت ہے صحیح ہے لیکن کم از کم پانی جو ہے وضو میں ایک مدھ ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور غسل ایک ساں سے کرنا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے تو یہ مطلب ہو جائے گا اس وقت اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث شریف جگہ کی قیفیت اور پانی کی حالت کے اعتبار سے دو مطلب والی ہو جائے گی جہاں پانی کی قصرت ہے وہاں کے لوگ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ بہت کم پانی استعمال مت کرو کہ بہت کم پانی جو ہے یہ پانی میں احتیاط بھرتنا چاہیے اتنا زیادہ پانی استعمال مت کرو اور جہاں قلت ہے وہاں مطلب یہ ہوگا کہ اتنا کم مت استعمال کرو کہ ایک مدھ سے بھی یا ایک ساں سے بھی غسل میں کم ہو جائے دو مطلب ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ علاقوں کے لحاظ سے مطلب میں فرق ہو جائے گا امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے ترویز شریف میں یہ فرمایا ہے وَقَالَ الشَّافَيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ حالانکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے یہ اجمائی مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے احناب بھی یہی کہتے ہیں کہ مراد یہاں توقیت نہیں ہے تحدید نہیں ہے کہ وضو ایک ہی مت سے اور غسل ایک ہی ساں سے کیا جائے بلکہ ضرورت اگر زیادہ کی ہو تب بھی اس کی گنجائش ہے امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے جو یہاں امام شافی رحمت اللہ علیہ کو لیا اور امام احمد بن حنبل اور عساق بن راہوئی کو لیا ہے اور احناب کو چھوڑا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ احناب کے یہاں یہ چیز نہیں ہے بلکہ احناب کے یہاں ہے اور اس کے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ امام ترویزی رحمت اللہ علی احناب کے سلسلے میں اسی وقت میں بیان فرماتے ہیں جب ان کا مذہب اور مسلک ان تک پہنچ جائے اور وہ بھی صحیح طرق سے صحیح طور پر ان تک پہنچ جائے اسی کو وہ بیان کرتے ہیں ورنہ وہ اس کو بیان نہیں چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں اللہ حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں